یہ ایک خوبصورت صبح تھی سکول کے بچے اپنے سالانہ دورے کے لیے تیار ہو رہے تھے بس اسٹین پر بچے کتار میں کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں جوش اور خوشی تھی بس آ چکی تھی اور بچے اے کے کر کے اس میں بیٹھنے لگے یہ دورہ ایک پرانے سنسان قلعے کا تھا جو شہر کے باہر واقعہ تھا اس قلعے کے بارے میں بہت سی خوفناک کہانیاں مشہور تھی لیکن بچوں کے لیے یہ ایک مہد ایڈونچر تھا بس میں بچوں کی چہل پیار تھی سب اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور قلعے کے بارے میں سنائی جانے والی کہانیاں سن رہے تھے کچھ بچے خوف زیادہ تھے جبکہ کچھ اس کو صرف ایک افثانہ سمجھ رہے تھے بس کے سفر میں تقریباً ایک گھنٹہ لگا اور آخر کار وہ قلعے کے قریب پہنچ گئے قلعہ بہت پرانا اور شکستہ حال تھا جیسے ہی بچے بس سے اترے ایک سردہوا کا جھوکا آیا قلعے کی دیواریں خستہ حال تھیں اور ہر طرف ویرانی کا عالم تھا استاد نے بچوں کو کدار میں کھڑا کیا اور سب کو ہدایات دیں کہ کوئی بھی اکیلہ نہ جائے اور سب مل کر رہیں بچے قلعے میں داخل ہوئے اندر کا ماحول بہت سنسان اور خوفناک تھا کچھ بچے ہسی مزاگ کرتے ہوئے کمرے کمرے میں گھومنے لگے اچانک ایک بچے نے دیکھا کہ ایک قرآنہ آئینہ کونے میں رکھا ہے جب اس نے آئینے میں جھانکا تو اس کی شکل مساہ ہو گئی اور اس کے پیچھے ایک سائے کی جھلک نظر آئی وہ ڈر کے مارے چیخا اور سب بچے اس کے پار دوڑتے آئے استاد نے بچوں کو تسلیر دی اور سب کو دوبارہ جمع کیا جیسے ہی وہ قلعے کی تیخ آنے کی طرف بڑھے ایک قرآنہ دروازہ ان کے سامنے آیا دروازے کے پیچھے سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھی بچوں نے دروازہ کھولا تو ایک سرد اور تاریخ راستہ نظر آیا سب نے اپنے موبائل کی ٹار جلائے اور اس راستے پر چلنے لگے تیخ آنے میں داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور سب اندھیرے میں قید ہو گئے بچوں نے شیخنا شروع کر دیا ایک خوفناک آواز نے ان کی شیخوں کو اور بھی بیانک بنا دیا اچانک روشنی جل اٹھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی جو کہ کھلے کا رکھ والا تھا ان کے سامنے کھڑا تھا اس نے کہا تم سب یہاں سے نہیں نکل سکتے یہ کھلہ تمہیں اپنی قیاد میں رکھے گا بچوں نے حمد نہ ہاری اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی کوشش کی بڑے نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن استار نے حمد دکھاتے ہوئے اسے پیجھے دکیر دیا سب بچے باگتے ہوئے کھلے کے باہر پہنچے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی آخر کار وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب باہر نکل آئے بچوں نے بس میں بیٹھ کر فوراں سکول واپر جانے کی دیاری کی سب خوف زیادہ تھے لیکن محفوظ تھے جب وہ سکول پہنچے تو سب نے احد کیا کہ دوبارہ کبھی اس کلے کی طرف نہیں جائیں گے وہ کلہ اب بھی ویران ہے لیکن اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے بچوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی